سلام علیکم ڈیو سیڈنٹس سو سیڈنٹس آج ہم نے جو ہمارا چیپٹر نمبر فور ہم پڑھ رہے تھے اس میں ہم نے آج شراکت کی اقسام سے آگے پڑھنا شروع کرنا ہے کہ شراکت کی کتنی اقسام ہیں تو شراکت کی چار اقسام ہیں جن میں پہلی مقررہ مدت کی شراکت دوسری مقصوص شراکت تیسری اختیاری شراکت اور محدود شراکت ہے اب ہم ان کو نہ باری باری پڑھتے ہیں کہ مقررہ مدت کی شراکت کیا ہے دوسرے والی کیا ہے تیسرے والی کیا ہے اور چوتھے والی کیا ہے تو سب سے پہلی جو definition آ رہی ہے وہ آ رہی ہے مقررہ مدت کی شراکت اچھا اس کو میں اپنے لفظ میں بیان کر دیتا ہوں مقررہ مدت کی جو شراکت ہوتی ہے اس کا ایک time پہلے سے fix کر لیے جاتا ہے وہ time جیسے پورا ہوتا ہے اس کے بعد یہ مقررہ مدت کی شراکت خود بخود ہی ختم ہو جاتی ہے یہی باتیں اس نے اس میں کی ہیں جو نیکس والی ہے وہ ہے مقصود شراکت مقصود شراکت میں یہ ہوتا ہے کہ یہ شراکت کسی ایک خاص کاروبار کے لیے تیار کی جاتی ہے مسائل کے طور پر ہم نے کہا کہ ہم نے جو کاروبار شراکتی کاروبار شروع کیا ہے اس میں ہم صرف کرسیاں بنائیں گے تو اس میں پھر ہم بعد میں صرف کرسیاں ہی بنائیں گے جو کاروبار کی نیچر ہے جو اس نے یہاں بات کی ہے اس شراکت میں مقصود کاربار کو کسی دوسرے کاربار میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا تو پھر اس کی جو نیچر ہے نا اس کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے اس کے بعد جو نیکسٹ ہے وہ ہے اختیاری شراکت اختیاری شراکت میں وہ کہتا ہے کہ اختیاری شراکت کا جو قانون کا ہے اس کے سیکشن ساتھ کے تحر اختیاری شراکت ایک ایسی شراکت ہے جس کے اندر یہ شراکت کسی خاص ٹائم کے لیے اور کسی خاص مقصد کے لیے نہیں بنائے جاتی بلکہ یہ غیر معینہ مدد کے لیے ہوتی ہے اور اس کے اندر جو حیثہ دار ہوتے ہیں ان کے درمیان ایک امن کی اور کام کرنے کی فضاء جو ہے وہ قائم رہتی ہے اور اگر وہ اس شراکت کو کوئی بندہ ختم کرنا چاہیے تو جو ایک حیثہ دار ہے وہ نوٹس دے گا اور جب باقی لوگ اس کے اوپر مان جائیں گے تو پھر اس شراکت کو ختم کیا جا سکتا ہے اس کے کچھ آگے پوائنٹس ہیں ان پوائنٹس کو ہم پڑھ لیتے ہیں اختیاری شراکت میں منددہ جا زیر حالات یا صورتوں میں تخلیق ہوتی ہے غیر معینہ عرصہ غیر معینہ عرصہ میں وہ کہتا ہے کب شراکتی کاروبار کسی غیر معینہ عرصہ کے لیے شروع کیا جاتا ہے تو یہ اختیاری شراکت میں آ جاتی ہے یعنی کہ جب کاروبار کے شروع کرتے وقت یہ نہیں سوچا جاتا ہے کہ اس کو ختم بھی کرنا ہے یا کب کرنا ہے اگر یہ چیز معین میں نہیں ہے تو یہ ہماری غیر معینہ شراکت کہلائے گی اس کے بعد ہے مقررہ عرصہ مقررہ عرصہ کا مطلب ہے کہ ہم نے ایک کاروبار شروع کیا وہ ہم نے شروع کیا تھا چھے مہینے کے لیے وہ چھے مہینے گزر گئے ہیں لیکن ہم نے کاروبار کو بن نہیں کیا بلکہ کاروبار کو کرتے جا رہے ہیں تو یہ کاروبار بھی جو ہے وہ ہمارا اختیاری شراکت کے زمرے میں چلا جائے گا بعد میں اس کے بعد مقصود کام کی تکمیل میں بھی یہ چیز آتی ہے کہ اگر ہم نے ایک کام شروع کیا تھا کہ ہم نے خاص ایک کام کرنا ہے جب یہ ہمارا کام ہو جائے گا تو پھر ہم اس کاروبار کو ختم کر دیں گے اگر وہ ہمارا کام ہو گیا اور ہم نے کاروبار کو پھر بھی ختم نہیں کیا اور کاروبار کو ہم کرتے جا رہے ہیں تو وہ کاروبار بھی جو ہے اختیاری شراکت کے اندر چلا جائے گا بعد میں تو اس کے بعد آجیں اس کے بعد جو نیکس چیز ہے وہ ہے محدود شراکت محدود شراکت کو میں بیان کرتا ہوں محدود شراکت کو محدود شراکتی ایکٹ مجریہ انیس سو ساتھ کے تحت قائم کیا جاتا ہے محدود شراکت میں کم از کم ایک حصے دار محدود ذمہ داری اچھا یہ والی جو لائن ہے نا اس کو میں بیان کروں گا اسی کے اندر جو ہے نا وہ سارا کرکس ہے اس ٹاپک کا اس کی ساری بات کا وہ کہتا ہے کہ محدود شراکت میں کم از کم ایک حصے دار محدود ذمہ داری محدود ذمہ داری کا مطلب ہے کہ یہ جو بندہ ہے نا اس نے صرف پیسے لگائے ہیں اس کو اپنے پیسے واپس چاہیے 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 وہ کمپنی ڈوب جائے چاہے کچھ بھی ہو جائے چاہے کچھ بھی ہو اس کا نقصان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اس کو اپنے اس نے صرف پیسے دیئے ہیں اس کو پیسے واپس چاہیے کیونکہ اس کی جو ذمہ داری ہے وہ محدود ہے تو وہ کہتا ہے کہ ایک عصدار محدود ذمہ داری والا محدود ذمہ داری والا کیا ہوتا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا اور باقی غیر محدود ذمہ داری والی ہوتے ہیں جو باقی غیر محدود ذمہ داری والی ہوتے ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ اگر کاروبار کل کو ڈوبتا بھی ہے تو ان کو اپنی جیب سے اس کا جو ہے نا وہ اضالہ کرنا پڑے گا اگر کسی کے پیسے دینے والے ہوں گے تو اس نے یہ بات کیا ہے کہ جو محدود شراکت ہے نا محدود شراکت limited partnership جو ہے limited partnership میں ایک کم از کم ایک بندہ ایسا ہوئے گا جس کی ذمہ داری محدود ہوئے گی یعنی کہ وہ صرف پیسے لگائے گا اور جو باقی بندے ہوں گے وہ غیر محدود والے ہوئیں گے یہ بات وہ یہاں پہ کرنا چاہا ہے یعنی کہ یہ چیز جو میں نے کیا یہ چیز ہونا لازمی ہے اس کے بعد آگے وہ کہتا ہے کہ محدود ذمہ داری والے شخص کاروبار میں امور میں یعنی کہ وہ جو محدود ذمہ داری والا شخص ہے نا جس نے صرف پیسے لگائے ہیں وہ کاروبار کے امور میں یعنی کہ سیلز میں ایڈمن میں سیلز اپریشن میں اس میں وہ دخل نہیں رہے سکتا لیکن اپنا مشروعات ضرور دے سکتا ہے محدود شراکت کی ریجسٹریشن لازمی ہے یہ جو محدود شراکت ہے اس کی ریجسٹریشن لازمی ہے یہ اگر اس کی ریجسٹریشن نہیں کروائیں گے تو یہ محدود شراکت ہوئے گی نہیں تو یہ اس کی جو ریجسٹریشن وہ لازمی ہیں محدود ذمہ داری والا حصے داری جب چاہے کاروبار کا کتب یعنی کہ جو بکس آف اکاؤنٹس ہیں ان کو چیک کر سکتا ہے لیکن کاروبار ختم کرنے کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا پاکستان میں اس قسم کی شراکت کا کوئی وجود نہیں ہے یعنی وہ کہتا ہے یہ شراکت ہے لیکن پاکستان میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے اس کے بعد اس کی کچھ خصوصیات ہیں خصوصیات کو ہم پڑھتے ہیں خصوصیات میں آگیا یہ خصوصیات جو ہیں وہ اس کی ہیں محدود شراکت کی یہ جو ہم خصوصیات ابھی پڑھیں گے یہ محدود شراکت کی خصوصیات ہیں یہ ٹوپک اس کا یعنی کہ وہ اوپر سالوں اوپر والوں کے ساتھ لنک نہیں ہے اچھا شرقہ کی تدار تو شرقہ کی تدار میں آجے گا کہ کم از کم دو بندے ہونے چاہیے اور زیادہ سے زیادہ بیس اور اگر کوئی بینکٹین سے ریلیٹوئیڈ کاروبار ہے تو اس میں زیادہ سے زیادہ دس سے حصہ دار ہونے چاہیے اس کے بعد محدود ذمہ داری والا حصہ دار محدود ذمہ داری والا کم از کم ایک حصہ دار ہونا چاہیے اب ہی ہم نے اوپر پڑا ہے ٹھیک ہے یہی بات اس نے لکھی ہے غیر محدود ذمہ داری والے حصہ دار غیر محدود والے حصہ دار بھی جو ہیں وہ کم از کم ایک حصہ دار ایسا ضرور نہ چاہیے جو غیر محدود ذمہ داری والا ہو ٹھیک ہے اس کے بعد ہے انتظامی امور انتظامی امور میں جو محدود شراکتی کاروبار یعنی جس نے پیسے لگائے ہیں نا صرف جو محدود شراکتی کاروبار والا آدمی ہیں وہ انتظامی عمود جو انتظامی ہوں اس میں حصہ نہیں لے سکتا اس میں وہ اپنی باتیں نہیں کر سکتا کاروباری ایجنٹ جو محدود جس نے پیسے لگائے ہیں نا محدود شراکتی کاروبار کا مطلب ہے محدود شراکتی جو ہے اس کے اندر جو محدود ذمہ داری والا جس نے پیسے لگائے ہیں وہ یعنی کہ ایجنٹ کے طور پر بھی کام نہیں کر سکتا ایجنٹ مین کہ وہ کاروبار کا نمائندہ بھی نہیں ہے وہ جا کے کوئی سیلز کے ڈیلز بھی نہیں کر سکتا کوئی کمپنی کے جو شراکتی بزنس ہے نا اس کے لیے کسی طرح کی کوئی چیز نہیں کر سکتا وہ ایجنٹ مارکیٹ میں جا کے ان کو چیزیں کنوئی نہیں کر سکتا کتب کا معینہ اچھا محدود شراکتی میں محدود شراکتی کا کاروبار میں جو محدود ذمہ داری والا بندہ یعنی کہ محدود ذمہ داری والا وہ جس نے پیسے لگائے ہیں وہ جو بوکس آف اکاؤنٹس ہیں نا ان کو چیک کر سکتا ہے ریجسٹریشن ریجسٹریشن اس کی ہنڈرڈ پرسنٹ لازمی ہے اگر ریجسٹریشن نہیں ہوئی گی تو یہ اس کاروبار کو آپ محدود شراکتی کاروبار کیا ہی نہیں سکتے تو ریجسٹریشن جو ہے وہ ہنڈر پرسنٹ جو ہے نا وہ اس کی ہونی چاہیے نئی حصہ دار کی شمولیت محدود شراکتی کاروبار میں کسی نئی حصہ دار کے کو محدود ذمہ داری والے حصہ دار کی مرضی کے بغیر شامل نہیں کیا جا سکتا یعنی کہ امور کے اندر تو وہ پارڈ نہیں لے سکتا لیکن بوکس آف اکاؤنٹس بھی چیک کر سکتا ہے اگر کوئی نیا پارڈنر لے کے آنا ہے تو وہ بھی جس نے پیسے لگائے ہیں نا اس کو علم میں لا کے اس کی پروول کے بعد اس کو منعا کے اس کے مرشل کے بعد پھر ہی آپ لا سکتے ہیں اس کی جو ہے نا وہ غیر موجودگی میں نہیں لا سکتے اچھا اس کے بعد محدود کا لفظ محدود کے لفظ کا مطلب یہ ہے کہ محدود شراکتی کاروبار میں کاروبار کی نویت کو نویت کی آگے لفظ محدود تحریر کیا جاتا یعنی کہ جو بندہ جس نے پیسے لگائے ہیں اس کا اس کے نام کیا گیا محدود یعنی کہ اس کو لیمیٹڈ پارٹنر کہا جائے گا کہ یہ محدود پارٹنر ہے اور جو دوسرا ہوئے گا اس کو غیر محدود پارٹنر کہا جائے گا یعنی کہ محدود اور غیر محدود کا جو ورڈ ہے وہ یوز کیا جائے گا خیصے کی منتقلی محدود شراکتی کاروبار میں محدود ذمہ داری والا حصے دار دیگر حصے داروں کی مرضی کے بغیر اپنا حصہ ٹرانسور نہیں کیا کسی کو وہ اپنا حصہ نہیں دے سکتا مشروبےMINے یہ آتا کہ جو محدود ذمہ داری والا حصے دار ہے وہ کاروباری کی ترقی کے لیے مشروع دے سکتا ہے لیکن جو انتضامی عمور میں اس میں وہ کسی طرح کی دخل نہیں دے سکتا تو یہ والا ہمارا ٹاپک پورا ہو گیا ہے جس میں ہم نے شراکت کی اقسام پڑھی ہیں محدود شراکت کیا ہوتی ہے اور محدود شراکت کی خصوصیت کیا ہوتی ہیں یہ تین ایک ٹاپک ہم نے کمپلیٹ کر لی ہے اس کے بعد جو ہمارا نیکس ٹاپک ہے وہ ہے اسلامی قوانین کے تحت شراکت کی اقسام تو اس کو ہم ون بائی ون ریڈ کرنا سٹارٹ کریں گے ابھی اچھا اب یہاں میں دیکھتا ہوں کہ اسلامی قوانین کے تحت شراکت کی اقسام کہ اسلامی قوانین کے تحت شراکت کی کتنی اقسام ہیں تو سب سے پہلے تو آپ نے یہ جو شراکت کی اقسام یہاں پہ چار آ رہی ہیں ان کا کٹا لگانا ہے آپ کو یہ زبانی یاد ہونے چاہیے کہ کتنی ہیں یہ اب زبانی آپ کو یاد ہونے چاہیے شراکت الموافضہ شراکت الانان شراکت الوجو اور شراکت التقابل یہ چار کا آپ کو پانی کی طرح یہ آپ کو یاد ہونے چاہیے کہ یہ چار ہیں اسلامی قوانین کے تحت جو شراکت کی اقسام میں وہ یہ چار ہیں اب ان کو باری باری ہم پڑھیں گے کہ یہ ہیں کیا سب سے پہلے ہے شراکت الموافظہ شراکت الموافظہ میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ کہتا ہے کہ شراکت کے کل سرمایہ میں ہر حصہ دار کا مسابی حصہ ہو گئی یعنی کہ شراکت کے اندر جتنا سرمایہ لگے گی جو انویسمنٹ لگے گی نا وہ سارے میمبرز کی برابر رہے گی فرد کر لگتے ہیں ہم کہ چار میمبرز ہیں تو چاروں جو ہیں وہ بیس بیس ہزار پی کا سرمایہ یعنی کہ پچیس پچیس ہزار پی کا سرمایہ لگائیں گے جو ہو جائے گا ایک لاکھ پہلا پوائنٹ سمجھ آگیا دوسرا ہے ہر ہی صدار کیا کاروبار میں نقصان میں برابر کا شریک ہوگا نفع و نقصان بقا فرض کرو پہلے مہینے میں نفع آیا فرض کالتے ہیں دو لاکھ کا تو دو لاکھ اگر نفع آیا ہے نا تو یہ پچاس ہزار یعنی کہ برابر برابر جو ہیں نا وہ چاروں میں تقسیم ہو جائے گا یعنی کہ ان کی سرمایہ بھی برابر ہے اور ان کا جو نفع نقصان ہے وہ بھی برابر ہے اگر نقصان ہوتا ہے تو وہ نقصان بھی چاروں میں برابر میں تقسیم ہوئے گا یعنی کہ ٹوٹل نقصان کو چاروں میں تقسیم کر کے تو چاروں میں برابر میں تقسیم ہوئے گا ہر حصہ دار دوسرے حصہ دار کا نمائندہ اور مددگار ہوتا ہے اس بات کا مطلب یہ ہے کہ نمائندہ کہ وہ ایک بندہ دوسرے بندے کے بحاف پر مارکیٹ میں جا کے پیمٹس لے سکتا ہے ایک بندہ دوسرے بندے کے بحاف پر مارکیٹ میں جا کے جو پارٹیز ہیں ان کے ساتھ میٹنگ کر سکتا ہے تو ہر کوئی جو ہے نا وہ ایک دوسرے کا ایجنٹ ہے ہر کوئی ایک دوسرے کا نمائندہ ہے اور ہر کوئی ایک دوسرے کا مددگار ہے کوئی آپس میں مقابلے بازی نہیں ہے بلکہ مددگار ہیں تاکہ جو ہے نا وہ پروفٹ بڑھے یہ تیسری بات ہے اس کے بعد کاروباری معاملات میں تمام حصہ داروں کے حقوق ذمہ داریاں اور فرائز مسابی ہیں حقوق یہ ہے کہ ان کو کیا ملنا چاہیے ذمہ داریاں یہ ہیں کہ ان کی اوپر ان کی رسپونسیبیلٹیز کیا ہیں اور فرائز کا مطلب ہے کہ کن کن چیزوں کے پابند ہے کہ وہ چیزیں انہوں نے کرنی کرنی ہیں تو یہ جو چیزیں ہیں اس میں سارے لوگ آپس میں برابر ہیں یہ شراکت مالک اور غلام یا بالک اور نابالک یا مسلم اور غیر مسلم کے درمیان میں نہیں ہو سکتی یعنی کہ یہ اس نے کہا دیا ہے کہ یہ یہ والی جو چیزیں ہیں مالک اور غلام میں یہ شراکت نہیں ہو سکتی شراکت الموافظہ نابالک اور بالک میں نہیں ہو سکتی اور مسلم اور غیر مسلم میں یہ والی جو قسم ہے وہ نہیں ہو سکتی اس کے بعد دوسری جو قسم ہے وہ ہے شراقت الانان موافدہ یہ موافدہ لکھا ہوئا ہے انگلی Hubitep دходит اچھا اس کی اب خصوصیات دیکھریتے ہیں اس کی کی ایک خصوصیات ہیں اس کا پہلا پوائنٹ ہے اس کا پہلا پوائنٹ ہے کہ شراقت کے کل سرمایہ میں کوئی حیثہ غیر مساوی بھی ہو سکتا ہے یہ Baba اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کا مساوی حیثہ نہیں کوئی ایک بند ایسا بھی ہو سکتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں صاحب پیسے لگاؤں گا کام میں نہیں کروں گا تو اس کا جو ہے وہ اس کا حیثہ زیادہ ہوئے گا اور جو بندہ کام کر رہا ہے اور وہ ہو سکتا ہے سرمایہ کم لگائے تو یہ چیز یعنی کہ یہی چیز اس نے یہاں کی کہ شراکت کے خود سرمایہ میں کوئی حیثہ غیر مصابی بھی ہو سکتا ہے اس کے مطابق حیثہ داروں میں نفع نقصان حیثہ داروں کی طرح سے مہیا کردہ سرمایہ کے مطابق تقسیم ہوتا ہے یعنی کہ جس جس نے جتنی جتنی انویسمنٹ کی ہے اس کو اس کی انویسمنٹ کے حساب سے پیسے ملیں گے یہ چیز بھی ہو سکتی ہے اس کے بعد ایک حیثہ دار دوسری حیثہ دار کا نمائندہ اور مددگار نہیں ہوتا نمائندہ اور مددگار مثلا کہ ایک بندہ وہ کہتا ہے کہ میں نے صرف پیسے لگانے ہیں میں کام نہیں کروں گا تو وہ اس کا نمائندہ تو نہ ہونا وہ تو مارکیٹ میں بھی نہیں جائے گا وہ اس کو ریپریزنٹ بھی نہیں کرے گا تو وہ اس کا نمائندہ اور مددگار نہیں ہو سکتا اچھا اس شراکت میں حصہ داروں کے طرف سے صرف نگد سرمایہ لانے کی اجازت ہوتی ہے یعنی کہ اس میں کوئی بندہ پلانٹ کوئی کہے کہ میرے پاس مشینری ہے یا میرے پاس جگہ ہے تو میں اپنے جگہ کو ایزا سرمایہ اس میں ڈال دیتا ہوں تو اس میں وہ چیز نہیں ہوئے گی اس میں سب کو نگد پیسے لاکے یعنی کہ حصہ ڈالنا پڑے گا سرمایہ ڈالنا پڑے گا اس شراکت میں مالک اور غلام مسلم اور غیر مسلم اگرہ سب ہی شرکت کر سکتے ہیں یعنی کہ اس کے اوپر وہ والی پبندی نہیں ہے جو پبندی یہاں پہ شراکت الموافضہ میں تھی اس کے بعد نیکس جو ہے وہ ہے شرکت الوجو شرکت الوجو کو ہم دیکھتے ہیں کہ شرکت الوجو کی کیا خصوصیات ہیں اچھا شرکت الوجو کی اگر میں خصوصیات کو ریڈ کرتا ہوں تو اس میں پہلی خصوصیت ہے کہ اس شراکت میں کوئی بھی حیثیدار سرمایہ نہیں لاتا یعنی کہ اس میں کوئی بھی حیثیدار سرمایہ نہیں لائے گا بلکہ اس شراکت میں کاروبار کرد لے کر یا ادھار مال خرید کر شروع کی جاتا ہے اس شراکت کی حیثیدار اپنی اچھی ساکھ اور امانداری کی وجہ سے بہت مشہور ہوتے ہیں ساکھ اور امانداری کی وجہ سے مشہور ہوتے ہیں تو پھر ہی ان کو لون اور ادھار ملتا ہے اور کاروبار کے نفع نقصان حیثیداروں میں ان کے کاروبار کے لیے حاصل گئے کرد اور ادھار خریدی اشیاء کی بنیاد پر تقسیم کیا جاتا ہے یعنی کہ پہلے وہ جو بھی ان کا منافع ہے اس میں سے کچھ پیسے وہ نکالیں گے ادھار کو واپس کرنے کے لیے یا کرد کو واپس کرنے کے لیے اور اس کے بعد جو بھی پروفٹ ہے اس کی پھر وہ ڈسٹریبیشن کریں گے اس کے بعد ایک حیثیدار دوسرے حیثیدار کا نمائندہ سمجھاتے ہیں ایک حیثیدار دوسری حیثیدار مارکیٹ میں جا کے پیمٹ بھی لے سکتا ہے اس کے بحاف پر آکے جا کے وہ ایک دوسرے کے نمائندہ ہیں تو یہ اسلامی شرکت الحجور وہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے اس کے بعد جو ہے وہ لاسٹ ہے شرکت التقابل شرکت التقابل کو ہم پڑتے ہیں تو اس میں سب سے پر کہتا ہے کہ یہ شراکت مختلف صلائطوں کے مالک افراد قائم کرتے ہیں یعنی کہ مختلف صلائطوں یعنی کہ ایک بندے کو مارکیٹنگ کا کام آتا ہے ایک بندے کو سیلز کا کام آتا ہے ایک بندے کو ایڈمن کا کام آتا ہے تو جو مختلف صلائطوں کے لوگ ہیں وہ آپس میں مل کر شراکت التقابل کو قائم کرتے ہیں اس شراکت میں نفع نقصان حیثیداروں میں ان کی قابلیت کے لیے حاصل تقسیم گیا جاتا ہے جو جتنا قابل ہوتا ہے جس کے بعد جتنا کام ہوتا ہے اس کو اتنا ہی جو ہے نا وہ زیادہ منافع ملتا ہے سرمایے کے زمرے میں آ جائے گی اگر کوئی حصے دار کسی کی کام کی تکمیل کا ذمہ لیتا ہے تو وہ تمام حصے دار بھی اس کام کی تکمیل کا ذمہ دار سمجھے جاتے ہیں اگر کوئی حصے دار کسی کام کی تکمیل کا ذمہ لیتا ہے یعنی کہ اس کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ایک بندہ بھی کوئی کام لے کے آتا ہے تو وہ سب کے زمرے میں جاتا ہے کہ سب نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے یہ نہیں کہ یہ کام آپ لے کے آئے ہو تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے نہیں جو گام آیا وہ سب نے مل کے کرنا ہے تو یہ اسلامی اسلامی ٹائپس تھی اسلامی جو تھی اس کی قوانین کے تحت شراکت کی اقسام تھی جو ہم نے ابھی ریڈ کر لی ہیں چار تھی شراکت الموافظہ شراکت الانار شراکت الوجو اور شراکت التقابل تو یہ ہمیں ساری ریڈ کر لی ہیں آپ کو اس کی سمجھ آگی ہوگی اور اگر نہ آئے تو پھر نیچے کومنٹ میں آپ مجھے بتا سکتے ہیں میں آپ کو مزید explain کر لوں گا اس کا طریقہ وہی ہے کہ پہلے آپ نے چاروں ناموں کے رٹا لگانا ہے اور پھر آپ نے ان کو دیکھ لینا ہے کہ ان کے اندر کیا کیا چیزیں آتی ہیں اور اس کے بعد ہے شراکتی معایدہ اس کے بعد ہم نے شراکتی معایدہ جو کہ important بھی ہے وہ ہم نے پڑھنا شروع کرنا ہے تو آئیں اس کو ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ان کی definitions دیکھتے ہیں یہ ایک ایک definition ہم باری باری دیکھتے ہیں شراکتی معایدے سے مراد ایک ایسی دستویز ہے جس میں شراکتی معایدہ کو چلانے کے متعلق تمام امور اور ضروری قواعد و ضبابی دیانے کہ امور کا مطلب کے کیا کیا امن آنے کیا کیا processes اس میں ہونے ہیں اور جو بھی اس کو کرنے کیا طریقہ ہے وہ اس میں درج ہوتے ہیں دوسری definition کے اندر وہ کہتا ہے شراکتی معایدہ ایک ایسی دستویز ہے جس میں شراکتی کاربار کو چلانے کے لیے حصہ داروں کے حقوق اور فرائز کا تعین کرتی ہے حقوق کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو کیا ملے گا اس کے کیا حقوق ہے اس کو کیا چیزیں ملیں گی اور فرائز کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کیا کام کرے گا تو یہ حقوق اور فرائز ہوتے ہیں ایسی دستویز جس میں شرکت کی تمام شرائط بقاعدہ طور پر درج ہوں شراکتی معایدہ ہے ایسی تذبیر جس میں شراکت کی تمام شرائط شراکت کی جتنی بھی شرائط ہے وہ ساری اس کے اندر درج ہوں وہ شراکتی معایدہ کہلاتا ہے اس کے بعد آجے نہیں شراکتی معایدے کی صورتیں کیا ہوتی ہیں شراکتی معایدے کی صورتیں شراکتی معایدہ زبانی بھی ہو سکتا ہے زبانی ہو سکتا ہے اس پر کوئی مسئلہ کے پابندی نہیں ہے زبانی نہیں ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے شراکتی معایدہ تحریری بھی ہو سکتا ہے تحریری یعنی کہ لکھا ہوا شراکتی ہو سکتا ہے لیکن وہ ٹھیک نہیں ہے یعنی کہ وہ اچھی پارنشپ نہیں ہوئے گی وہ اچھی شراکت داری نہیں ہوئے گی شراکتی معایدہ اگر تحریری ہے تو وہ اچھی پارنشپ ہوگی جب ہم اوپر گوڈ پارنشپ پڑے تھے تو اس میں ہم نے چیزیں دیکھی تھی کہ اگر وہ زبان نہیں ہوئے گا تو اچھا نہیں ہوئے گا اگر وہ تحریری ہوئے گا تو وہ اچھا ہوئے گا شراکتی معایدہ تحریری ریجسٹر شدہ بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ اس کو اس کا ریجسٹر بھی کروایا ہو اس کی ریجسٹریشن بھی کروایی ہو آجا شراکتی شراکتی معایدہ زبانی ہوتا ہے تحریری ہوتا ہے اور تحریری ریجسٹر یعنی کہ تحریر شدہ ہو لکھا ہوا ہو اور ریجسٹر ہو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جی بہترین صورت یہ بہترین صورت میں نے پھر وہی کہا تھا کہ زبانی بہترین صورت نہیں ہے آجا اس کو دیکھتے ہیں اس میں کیا آگیا شراکتی معایدہ کی بہترین صورت یہ ہے کہ وہ معایدہ تحریری ریجسٹرڈ ہو یعنی کہ تحریری بھی ہو اور ریجسٹرڈ بھی ہو جو یہ والی ٹائپ ہے یہ سب سے بہترین ہے یہ بہترین صورت اس نے بتایا نا شراکتی معایدہ کی بہترین صورت یہ ہے کہ وہ معایدہ تحریری ریجسٹرڈ ہو اور شراکہ کے دستخت ہوں تاکہ شراکہ کو اپنے حقوق فرائض معلوم ہو اور اگر مستقبل میں کسی مسئلے پر اقتلاف ہو جائے تو وہ اس معایدہ کی تحریر شدہ شراکہ کی روشنی میں حل کیا جا سکے تو سب سے بہترین جو اب اس کی ملٹیپا چوئیس بھی آ سکتی ہے کہ شراکتی معایدہ کی سب سے بہترین صورت کیا ہے تو تحریری ریجسٹرڈ اس کی جو ہے وہ بہترین صورت ہوئے گی اس کے بعد جی شراکتی معایدے کے نکانات نکانات کیا دیا ہے نکات کیا ہیں نکات کے پوائنٹس کیا ہیں اس کے تو پوائنٹس کو ہم باری باری پڑھتے ہیں سب سے پہلے ہے فرم یا ادارے کا نام تو شراکتی معایدے میں فرم یا ادارے کا نام تحریر کیا جائے گا تحریر کیا ہوئے گا جی اسلم جرنل سٹور اسلم جرنل سٹور فرم یا ادارے کا نام رکھا گیا ہے کاروبار کی نویت کاروبار کی نویت کا مطلب ہے کہ اسلم جرنل سٹور جو ہے نا وہ بنائے گا چیرز بنائے گا تو وہ جو چیرز اس کا بنانا ہے وہ اس کے کاروبار کی نویت ہے کاروبار کی مدت کاروبار کی مدت شراکتی معایدے میں اس بات کا ذکر کرنا چاہیے کہ کتنے عصے کے لیے یہ شراکتداری قائم کی جا رہی ہے پانچ سال کے لیے دس سال کے لیے پندرہ سال کے لیے تو یہ چیز بھی اس میں لکھی جانی چاہیے سرمایہ شراکتی معایدے میں فرم یہ ادارے کے کل سرمایہ کے کل سرمایہ ٹوٹل انویسمنٹ ایک لاکھ روپے کی ہے اور ہر بندے کا جو ہے چار ہر بندے نے پچیس پچیس ہزار پر دینا ہے تو یہ چیزیں لکھی جانی چاہیے ہیں ٹوٹل سرمایہ کتنا ہے اور پر جو حصے دار ہے پر جو پارٹنر ہے اس کے حصے میں کتنی سرمایہ کی اماؤنٹ آتی ہے اس کے بعد نفع و نقصان نفع و نقصان کے بارے میں بھی لکھا ہے اس میں جائے گا کہ اگر نفع ہوتا ہے تو نفع کی پرسنٹیج کیا ہوئے گی چار میمبرز کی اور اگر نقصان ہوتا ہے تو اس کی پرسنٹیج کیا ہوئے گی یہ چیز بھی اس میں پروپرلی منشن کی جائے گی تاریخ کاروبار کس طریق کو شروع کیا جائے گا اس ذکر کا بھی شراختی معاہدے میں ہونا چاہیے یعنی دیڑ ہوئے چاہیے کس دیڑ کو یہ شروع کیا جائے گا اس کے بعد ہے شروع کا کے نام شروع کا کے جتنے بھی پارٹنرز ہیں ان کے نام اس میں لکھے جائیں گے پارٹنرز کے بشیر ہے امجد ہے بلال ہے کاشی فیض جو بھی ان کے نام ہیں ان کے نام یہاں پہ جو پیج ہے اس کے اندر منشن کیے جائیں گے محلے وکو محلے وکو میں آ جائے گا کاروبار کے محلے وکو کا ذکر بھی شراختی معاہدے میں ہونا چاہیے محلے وکو میں آ جائے گا کہ کاروبار کہاں پہ شروع کیا جائے گا وہ کہاں پہ محلے وکو کا مطلب تا ہے نا کہ وہ زمین کے زمین میں کس جگہ پہ کس شہر میں ہے کس گلی میں ہے اس کا اڈریس آپ کہہ لیں کہ محلے وکوم میں وہ چیزیں آ جائیں گی اس کے بعد تنخواہ تنخواہ میں آ جائیں گے اگر کسی حصہ دار کو تنخواہ وغیرہ ادا کرنی ہے تو اس کا فیصلہ بھی شراختی معاہدے میں کیا جائے گا کہ اگر کوئی حصہ دار وہ مزدور کے طور پر بھی کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کی تنخواہ وغیرہ جو ہے وہ بھی اس پر منشن کی جائے گی کہ یہ پارٹنر جو ہے وہ مزدور کے طور پر کام کرے گا تو اس کی اتنی تنخواہ ہے کہ شراختی حقوق کا مطلب ہے کہ ان کو کیا ملے گا اور فرائز کا مطلب ہے کہ ان کی کیا گیا ذمہ داری ہے یہ ساری باتیں بھی اس میں لکھی جائیں گی اس کے بعد شراختی کا داخلہ اور اخراج اگر کوئی نیا پارٹنر آنا چاہتا ہے تو اس کو انٹر کرنے کا پروسیس کیا ہوئے گا اور اگر کوئی پرانا پارٹنر جانا چاہتا ہے تو اس کو نکالنے کا اس کو بیجنے کا کیا پروسیس ہوئے گا وہ بھی اس میں منچل کیا جائے گا فرم کے خاتمے کا طریقہ کار کہ اگر فرم کو ہم نے خاتمہ کرنا ہے تو کیسے کیا جائے گا کہ فرض کریں اس کا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ سارے آپ اس میں بیٹھیں گے ایک دوسرے کے ساتھ مشرع کریں گے مشرع کرنے کے بعد جتنی بھی چیزیں ان کو سیل آؤٹ کریں گے سیل آؤٹ کرنے کے بعد اگر کسی کے پیسے دینے وہ پیسے دینے کے بعد جو پیسے بچ جائیں گے وہ چاروں میں ڈوائیڈ ہو جائیں گے اور اس طرح سے فرم جو ہے وہ ختم ہو گئی اس کے بعد ہے سالسی فیصلہ سالسی فیصلہ میں آ جائے گا کہ اگر کسی کا کوئی جگڑا ہو جاتا ہے تو ایسا کون سا بندہ ہے جو سالسی کروائے گا یعنی کہ جو سب سے مین بندہ ہے یا جو بڑا ہے جس کی باقی لوگ بات سنتے ہیں تو سالسی کا کردار کون کرے گا جگڑے کی صورت میں سالسی فیصلے کا ذکر کرنا بھی شراکتی معاہدے میں ضرور ہوتا ہے کہ سالس کون ہوگا اور اس کا انتخاب کس طرح ہوگا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اچھا اس میں یہ چیز بھی ہو سکتی ہے کہ اب معاہدے میں یہ تو اس کا نام تو نہیں لکھا جائے گا کہ یہ سالسی ہوگا وہ تو موقع کی مناسبے کے حساب سے ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ ہم اس بندے کو سربراہ بنا لیتے ہیں اور سربراہ بنانے کے بعد ہم اس فلان فیصلے کا جو فلان فیصلے کا جو فیصلہ ہے نا فلان مسئلے کا وہ ہم اس سے کروا لیتے تو وہ اس طرح سے سالسی کی جوینہ وہ پروسس چلے گا گواہان گواہان شراختی معاہدے میں گواہان کے مطالق معلومات درج ہوئی چاہیے گواہان مطلب کہ کسی کے نام اور شراختی کا اڑا لکھنے جاتا ہے کہ یہ دیکھیں ہم آپ اس چیز کا گواہ رہے ہیں کہ ہم یہ شراختداری شروع کر رہے ہیں کرز اور سود شراختی معاہدے میں حصہ داروں سے لیے گے اور دیے گے کرز اور کرز پر سود کی ادائیگی وغیرہ کا ذکر بھی ہونا چاہیے یعنی کہ جو حصہ دار انہوں نے سرمایہ دیا ہے وہ جو سرمایہ دیا ہے کاروبار کو دیا ہے ان کو اس کے بدلے میں کیا پیسے ملیں گے وہ چیز کرز یا سود اس چیز میں ساری منچن ہوئے گی لکھی ہوئے گی بینک سے لیندین شراختی معاہدے میں یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ کاروبار کا حساب کس بینک میں کھولا جائے گا اور کس کس حصہ دار کو بینک سے لیندین کا اختیار ہوگا یعنی کہ یہ لکھا جاتا ہے ہو سکتا ہے کمپنی کا بینک اکاؤنٹ ہو جو چاروں لوگ استعمال کر سکتے ہیں یہاں ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے اس کو اکاؤنٹس کا کام آتا ہے تو ہم کہہ دیں باقی لوگ اس چیز کو مان لیں کہ صرف یہی جو ہے وہ بینک کے معاملات کو دیکھے گا اور کس بینک سے اس میں بینک کے جو ہے نام آ جائیں گے انتظامی امور کی تقسیم انتظامی امور کی تقسیم یہ ہے کہ بلال کو مارکٹنگ مل جائے گی جوید کو سیلز کا کام مل جائے گا کاشیف کو جو ہے وہ ایڈمنٹ کا آگا یہ جو امور ہے انتظامی امور ہے ان کی تقسیم کس طرح ہونی ہے وہ چیز بھی اس میں لکھ دی جاتی ہے سرمایہ کی کمی شراغتی معاہدے میں باوقت ضرور ہے مزید سرمایہ حاصل کرنے کے لئے یہ طریقہ کارمزے کیا جاتا ہے بینک سے پیسے لیے جائیں گے ادھار چیزیں لیے جائیں گی اگر کبھی سرمایہ کی ضرورت پڑ جائے تو وہ سرمایہ کیسے حاصل کیا جائے گا یہ چیز بھی اس ڈیڈ کی اندر اس معاہدے کی اندر جو ہے وہ لکھی جائے گی معاہدے میں ترمیم شراغتی معاہدے میں ترمیم کے طریقے کو بھی تحر کیا جائے گا کل کوئی چینجز کرنی ہے تو اس کو چینجز کرنے کا پروسس کیا ہوئے گا مثال کے طور پر ہم پہلے کرسیاں بنا رہے تھے اب ہم ٹیبل بنا چاہتے ہیں تو اس کو ہم کس طرح چینجز کرنے گا اس طرح کی کوئی چینجز کرنی ہے تو معاہدے میں کسی بھی طرح کی کوئی ترمیم کرنی ہے تو اس کا کیا پروسس ہوئے گا پہلے جی ہم چاروں بیٹھیں گے مشراغ کریں گے مشراغ کرنے کے بعد اگر سارے اس کو مانتے ہیں تو اس کو مان لیا جائے گا اس کے بعد ہے شروع کا کہ ذاتی مسائف اور سور شراکتی کاروبار کے حصہ دار اپنے ذاتی استعمال کے لیے جو رقم یا اشیاء لیں گے اس پر سورت کس حساب سے لیا جائے گا یعنی کہ اگر شراکتی کاروبار جو ہے وہ کوئی بھی چیز کاروبار سے اپنے ذاتی استعمال کوئی ادھار چیز دیتے ہیں کوئی چیز استعمال کرتے ہیں تو وہ اس کے مطالق مثال کے طور پر کاروبار کی ایک گاڑی ہے مسارف کا مطلب ہے استعمال ذاتی مسارف اور ذاتی استعمال کے لیے کاروبار کی ایک گاڑی ہے وہ گاڑی میں پارڈنر ہوں میں نے وہ چار دن استعمال کی ہے اگر میں باہر سے لے کے آتا تو مجھے وہاں پہ بھی تو اس کا رینڈر دینا پڑنا تھا تو اگر میں نے وہ کاروبار کی گاڑی اپنے ذاتی استعمال کی ہے تو میں گیا کروں گا میں وہی جو باہر رینٹ ہے وہی رینٹ میں کمپنی کے بینک جو اکاؤنٹس ریپارمنٹ میں اس میں سمیٹ کر دوں گا یہ گاڑی میں چار دن کے یہ استعمال کی ہے تو میں یہ اس کے پیسے دے رہا ہوں آپ کو اچھا یہ نابالہ حصہ دار میں ہوتا ہے کہ اگر کوئی نابالہ کا حصہ دار انہوں نے پارٹنر کو ایڈ کرنا ہے تو اس کو ایڈ کرنے کا طریقہ کیا ہوئے گا اور اس کے کیا حقوق و فرائز ہوئیں گے اس کے بعد ہے اساسا جات اور واجبات کا دوبارہ تخمینہ اگر کوئی اگر شراکتی کاروبار کے اندر کوئی پارٹنر انٹر ہونا چاہتا ہے یا پارٹنرشیپ کو چھوڑنا چاہتا ہے تو اس وقت بھی اساسا جات کا تخمینہ لگایا جائے گا تاکہ تخمینے نئے تخمینے کے حساب سے اس کو پورشن دے کے انٹر کیا جائے یا اس کو لیڈ کیا جائے شراکت کی قسم شراکت کی قسم بھی یہاں پر بیان کی جائے گی اب شراکت کی قسمیں جب معایدہ لکھا جارہا ہے اس میں شراکت کی قسم لکھی جائے گی مثلا کے طور پر ہم نے پڑھی تھی اسلامی جو قوانین کے مطابق شراکتیں پڑھی تھی وہ تھی شراکت المعافظہ انان وجو اور شراکت التقابل اور جو دوسری پڑھی تھی وہ پڑھی تھی مقررہ مدت کی شراکت مقصود شراکت اختیاری شراکت اور محدود شراکت تو کس شراکت میں یہ ہماری شراکت یہ معایدہ فال کرتا ہے وہ ہم نے ضرور منچن کرنا ہے وہ لکھا جائے گا حصے دار کی موت واقعہ ہو جاتی ہے یا پھر وہ پاگل ہو جاتا ہے تو کیا اس کے گھر والے اس میں ورکنگ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے اس کاروبار میں شراکت کا دوالیا اگر کوئی ایک بندے کا دوالیا نکل گیا ہے وہ بلکل کنگال ہو گیا ہے تو اس میں یہ چیز مینچن کی جائے گی کہ اس کے اس کنگال ہونے پر دوالیاں ہونے پر اس شراکت داری پر کیا اثرات آئیں گے مثلا کہ اب دیکھیں ایک بندہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں فیوچر میں وہ کاروبار کو بسر دینا چاہتے ہیں باٹی لوگ تو سرمایہ لے آئیں گے اس کے پاس تو سرمایہ نہیں ہوئے گا تو وہ پھر اس چیز کو بھی دیکھیں گے کہ کیا وہ اس کے حصے کے پیسے دے کے اس کو نکال دیں گے یا وہ اس کے ساتھ کیا کریں گے یہ چیز پہلے سے تیہ ہو جائے گی اس کے اندر کاروبار کی ساتھ کاروبار کی ساتھ کے اندر آ جائے گا کہ ہر چھ مینے یا آٹھ مینے کے بعد کس طرح سے جو کاروبار کی گوڈویل ہوتی ہے اس کا جو ہے نا وہ تخمینہ لگوایا جائے گا گوڈویل ہوتی ہے مثال کے طور پر اگر میں ذکر کرتا ہوں جیسے ہم بات کر لیتے ہیں گورمے کی بات کر لیتے ہیں تو اگر گورمے کی فرنچائز آپ نے لینی ہے تو وہ آپ ان کو پیسے دیتے ہیں پیسے دے کے آپ ان کا نام استعمال کرتے ہیں یہ جو آپ نام استعمال کریں یہ اس نام کی گوڈویل ہے تو یہ اپنے کاروبار کی بھی گوڈویل چیک کریں گے کہ ہمارے کاروبار کی کیا گوڈویل ہے اس کا بھی اس میں جو ہے نا وہ یہ چیز مینچن کی جائے گی اس کے بعد ہے حساب کی جانچ پتال حساب کی جانچ پتال میں یہ چیز شراکتی معاہدہ میں لکھی جاتی ہے کہ کون سا بندہ جو ہے وہ بکس آف اکاؤنٹس کو چیک کر سکتا ہے اور کون سا بندہ بکس آف اکاؤنٹس کو چیک نہیں کر سکتا حسابات کا تفسیہ حسابات کے تفسیہ میں لکھا ہوا ہے کہ شراکت کے خاتمے شراکت کے خاتمے کے وقت فرم کی حسابات کا تفضیح کرنے کا طریقہ بھی شراکتی معاہدے میں درج ہوگا حسابات کا یعنی کہ جو بکس آف اکاؤنٹس ہیں ان کو چیک کرنے کے لیے کہ بیلنشیٹ کے اندر کتنے ایسٹس ہیں کتنی لائیبیلٹیز ہیں یہ ساری چیزوں کو یہاں پہ بات کر رہا ہے اس کے بعد ایک نوٹ لکھا ہوا ہے نوٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ہم نے اٹھائیس پوائنٹ پڑے ہیں نا ضروری نہیں کہ یہ اٹھائیس کے اٹھائیس پوائنٹ اس میں ہو یا اس کے علاوہ کوئی پوائنٹ نہیں ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بھی کوئی پوائنٹ ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتے ہیں کم پوائنٹ بھی ہو سکتے ہیں زیادہ پوائنٹ بھی ہو سکتے ہیں یہ اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو حصے دار ہیں جو شراکت کر رہے ہیں وہ کن پوائنٹس کے پر اگری ہوتے ہیں پھر وہ وہی پوائنٹس جو ہیں وہ اس میں مینچن کریں گے تو یہ جو معایدہ تھا معایدے کو ہم نے پڑھ لیا ہے کہ معایدے کی ڈیفنیشن کیا ہے اور اس کے کیا کیا نکات ہیں وہ نکات بھی ہم نے سارے دیکھ لئے ہیں تو اس کے بعد جو نیکسٹ ٹاپک ایک ہے وہ ہے ادم معایدے کی صورت میں لاغو ہونے والے اصول تو یہ اس بک پہ انہوں نے کروس کیا ہوا ہے تو میں بھی اس کو پڑھا نہیں رہا اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ پیپر میں آ سکتا ہے یہاں آپ کے ٹیچر نے یہ آپ کو پڑھایا ہے تو آپ نیچے مجھے کومنٹ میں بتا سکتے ہیں میں آپ کے کومنٹ کو ریڈ کرتا ہوتا ہوں تو اگر آپ کوئی بندہ مجھے کہے گا کوئی سڈنٹ مجھے کہے گا کہ یہ بھی ریڈ کرنا ہے یا پڑھنا ہے تو میں اس کو بھی جو ہے نا وہ ریکارڈ کر کے اس کی ویڈیو پلی لیسٹ میں ایڈ کر دوں گا تو فیلحال تو میں اس کو چھوڑا ہوں وہ اس لیے جھوڑا ہوں کہ اس بک کے اوپر انہوں نے پلوس کیا ہوا ہے اس کے بعد اس کے بعد جو نیکس ٹاپک ہے نا وہ ہے حیصہ داروں کی حیصہ داروں کی اقسام حیصہ داروں کی جو اقسام ہے وہ ہم نے پڑھنا شروع کرنی ہے اور یہ کافی انپورٹنٹ کوسشن ہے یہ لانگ کوسشن آتا ہے اور یہ انپورٹنٹ ہے تو اس کو آپ نے دھیان سے سمجھنا ہے اور پیپر میں بھی یہ آ جاتا ہے حیصہ دار سے مراد ایسا شخص ہے جو شراختی کاروبار میں سرمایہ لگاتا ہے اور کاروبار کے دوسرے ممبران کو ممبران کا نمائندہ بن کر کام کرتا ہے نیز یہ حیصہ دار کاروبار کا مالک بھی کہلاتا ہے حیصہ دار جو ہوتا ہے وہ کاروبار کا ایک جوز ہوتا ہے وہ کاروبار کا ممبر بن کے کام کرتا ہے وہ کاروبار میں سرمایہ بھی لگاتا ہے اور وہ کاروبار کا مالک بھی کہلاتا ہے اس کے بعد شراختی کاروبار میں حیصہ داروں کی مندرجہ زیر اقسام ہے سب سے پہلی ہے عمر کے حساب سے عمر کے حساب سے بالک یا نہ بالک ہے تجربے کی حساب سے سینئر اور جونئر ہے ذمہ داری کے حساب سے محدود اور غیر محدود ہے انتظامی امور کے حساب سے یہ وعی ٹائپس ہیں اور دیگر کے اندر یہ ہیں ان کو ہمباری پر یہ بھی پڑھتے ہیں یہاں میں نے اس کو کچھ زیادہ ایکسپلین نہیں کیا کیونکہ آگے میں آپ کو ڈیٹیل میں ایکسپلین کروں گا کہ یہ ساری چیزیں کیا کیا ہیں سب سے پہلی قسم ہے عمر کے لحاظ سے عمر کے لحاظ سے سب سے عمر میں آتا ہے بالک حسدار بالک حسدار ایسا حسدار ہے جس کی عمر اٹھانہ سال سے زائد ہوتی ہے اور بالک حسدار تمام نفع و نقصان جو بھی جتنا ہوتا ہے اس میں برابر کا شریک ہوتا ہے نفع و نقصان میں اس کے بعد نابالک آجائے گا نابالک حسدار ایسا حسدار ہے جس کی عمر اٹھانہ سال سے کم ہوتی ہے اور شراغتی قوانین جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں ان کی رضا مندی سے اس کو کاروبار میں ایڈ گیا جاتا ہے نا بالک حصہ دار جو ہتا ہے نا وہ فرم کے صرف منافع میں شریک ہوتا ہے لیکن نقصان کی صورت میں اس کی کوئی ذمہ دانی نہیں ہوتی نقصان کی صورت میں اس کو کوئی نقصان پرداشت نہیں کرنا پڑتا اگر بارک حصدار اے بالک ہو جائے اوہ اس سے چھ مار کے اندر یہ اعلان نہیں کرتا کہ یہ اعلان کرنا ہوتا ہے کہ وہ کاروبار کیسا رہنا چاہتا ہے یا نہیں رہنا چاہتا اگر وہ اعلان نہیں کرتا نا تو وہ پھر بالک ہی کنسیڈر کیا جائے گا اگر وہ ہو گیا اور اس نے اعلان نہیں بھی کیا اس کے بعد نیکس جو ہے وہ ہے تجربے کے حساب سے اقسام تجربے کی حساب سے ہم دیکھتے ہیں کہ تجربے کے حساب سے کیا کیا اقسام ہیں اس میں پہلا جو ہے وہ سینئر ہے سینئر وہ ہوتا ہے جس کو جس کی قابلیت زیادہ ہوتی ہے اور اس نے منافع بھی اس کو زیادہ ملتا ہے کیونکہ اس کا سرمایہ زیادہ لگا ہوتا ہے جونئر وہ ہوتا ہے جس کی قابلیت بھی کم ہوتی ہے اس کو منافع نقصان بھی کم منافع کم ملتا ہے نقصان بھی قبرداش کرنا پڑتا ہے کیونکہ اس کا سرمایہ بھی کم ہوتا ہے اور اس کی قابلیت بھی کم ہوتی ہے اس کے بعد ذمہ داری کے حساب سے اقسام ہے ذمہ داری کے حساب میں دو طرح کی ذمہ داری ہیں ایک ہے محدود ذمہ داری والا حصہ محدود ذمہ داری والا جو ہوتا ہے نا اس کا اگر کاروبار کا نقصان ہو جائے نا تو بس اس کا سرمایہ ڈوبتا ہے اس کے بعد اگر کسی کے پیسے دینے والے ہیں تو وہ اس کے لیے ذمہ دان نہیں ہوتا لیکن جو غیر محدود ذمہ داری والی ہوتے ہیں اس میں ان کا سرمایہ بھی ڈوبتا ہے سرمایہ کہ ساتھ ساتھ اگر سرمایہ ڈوبنے کے بعد بھی اگر کچھ لوگوں کے پیسے دینے والے ہیں تو جو غیر میں حدود ذمہ داری لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی جائے دار بیچ کے یا اپنے اور پیسوں کے ذریعے ان پیسوں کو پورا کرتے ہیں جو ابھی نقصان ہوا ہوتا ہے یا جو بھی کسی اور کے پیسے ابھی دینے والے ہوتے ہیں تو یہ ذمہ داری کے حساب سے ہے اس کے بعد انتظامی امور میں شرکت کے لحاظ سے سب سے پہلی جو اس کی ٹائپ ہے وہ ہے مستعد حصہ دار یہ ایسا حصہ دار ہوتا ہے جو پیسے بھی لگاتا ہے اور کاروبار کے جو انتظامی امور ہوتے ہیں اور ان کو بھی دیکھتا ہے اور ان کی قابلیت اور ان کا جو کام ہوتا ہے نا بہت عدد کاروبار کی جو ترقی ہوتی انہی کے اوپر منصر ہوتی ہے یعنی کہ یہ پیسے بھی لگاتے ہیں کاروبار میں کام بھی کرتے ہیں یہ دونوں کام کرتے ہیں اس کے بعد جو نیکسٹ ٹائپ ہے وہ ہے پشیدہ حصہ دار پوشیدہ حصدار ایسا حصدار ہوتا ہے جو سرمایہ بھی لگاتا ہے اور انتظامی امور میں بھی شرکت کرتا ہے لیکن کیونکہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ انہیں شراکت میں حصدار کے طور پر نہیں سمجھتے ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے نا وہ پیسیو ایک ہوتے ہیں ایکٹیو وہ ایکٹیو ہوتے ہیں جب مستد ہے یہ ایکٹیو حصدار ہے جو پیسی بھی لگاتے ہیں اور کام بھی کرتے ہیں اور ہر طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کی ایگزیکیوشن میں بھی یہ ملوث ہوتے ہیں لیکن جو پشیدہ ہوتے ہیں یہ دوروں کام کرتے ہیں لیکن لوگ جو ہیں وہ ان کو شراکت میں حصہ دور کے طور پر نہیں جانتے ہوتے اس کے بعد آتا ہے غیر مستید ایسا حصہ دار ہوتے ہیں جو کاروبار کو سرمایہ فراہم کرنے کے علاوہ نفع و نقصان کے بھی مالک ہوتے ہیں لیکن کاروبار میں کوئی بھی کام جو ہوتا ہے نا وہ یہ سر انجام نہیں دیتے یہ کام سر انجام دیتے ہیں لیکن یہ شراکتدار ان کو نہیں سمجھتے لوگ یہ جو ہیں یہ پیسے بھی لگاتے ہیں نفع نقصان کے بھی زیادہ ہوتے ہیں لیکن کسی بھی طرح کا جو انتظامی امور ہے مارکٹنگ ایڈمان ایچ آر اس میں کسی بھی طرح کا ان کا کوئی رول نہیں ہوتا اس کے بعد جو لاسٹ ٹائپ اس میں ہے وہ ہے نمائشی یا ظاہری حصہ دار لاسٹ والی ٹائپ ہے نمائشی یا ظاہری حصہ دار یہ ایسے حصہ دار ہوتے ہیں جو تو نہ تو سرمایہ فرام کرتے ہیں نہ ہی کاروبار کی کسی امور میں حصہ لیتے ہیں یہ صرف مدد کیلئے چلے جاتے ہیں کہ جی میرے والد کی دکان ہے میں نے کوئی سرمایہ نہیں لگایا اس کے پر میرا کوئی پروفیٹ لاس میں کوئی حصہ نہیں لیکن میں بس ان کی مدد کیلئے وہاں چلا گیا ہوں تو یہ اس طرح کے لوگ مدد کیلئے چلے جاتے ہیں یا مدد کیلئے بیٹر ہوتے ہیں ان کو ہم نمائشی حصہ دار یا ظاہری حصہ دار کہتے ہیں اس کے بعد ہے دیگر حصہ دار مدد جبالا حصہ داروں کے علاوہ اہمیت اچھا اس کو میں ہائلائٹ کرتا ہوں دیگر حصہ دار یعنی کہ جو ہم نے پڑھے ہیں اس کے علاوہ اس کے علاوہ کون کون سے اس کے علاوہ جو ہیں وہ بھی ہم دیکھے گئے مدد جبالا کے علاوہ اہمیت اور فرائز کے لحاظ سے حصہ داروں کو مزید یا دیگر اقسام میں بھی درج ذہن ہے سب سے پہلے نیا حصہ دار ہے نیا حصہ دار وہ حصہ دار ہوتا ہے جو نیا آ کے کاروبار شراکت کے اندر کاروباری شراکت کے اندر شامل ہوتا ہے اس کا پہلے جو معاملات ہو چکی ہوتے ہیں ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا اور اس میں جو پہلے سے مجود پارٹنرز ہوتے ہیں ان کی رضا مندی کے ساتھ نیا بندہ ایڈ ہی جاتا ہے اور اس کا جو سیکشن ہے وہ تھرٹی ون ٹو ہے نیکس جو ہے وہ ہے نفع میں شریک حصہ دار نفع میں شریک حصہ دار وہ حصہ دار ہوتا ہے جس نے صرف جو ہے نا وہ تھوڑا سرمایہ مہیا کیا ہوتا ہے اس کا کاروبار کے نقصان کے ساتھ اور واجبات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا اور یہ کاروبار کے کوئی جو معاملات ہوتے ہیں نا انتظامی معاملات ان کو بھی نہیں دیکھتا اس کے بعد جو نیکسٹ ہے وہ ہے سسٹر میں سٹک ہو گیا تھا اچھا تنخواہ دار حصہ دار تنخواہ دار حصہ دار یہ ایک ایسا حصہ دار ہے جس نے کاروبار میں سرمایہ بھی لگایا ہوتا ہے وہ نفع نقصان کا مالک بھی ہوتا ہے لیکن وہ کاروبار میں مزدوری بھی کر رہا تھا وہ اپنی مزدوری کے ایسا تنخواہ یا معابضہ بھی وصول کرتا ہے اس کے بعد آجیں ہی ریٹائیڈ حصہ دار اچھا نیکسٹ ہے وہ ہے ریٹائیڈ حصہ دار ریٹائیڈ حصہ دار کا مطلب ہے کہ یہ ایسا حصہ دار جو کسی بچے سے شراکت کو چھوڑ دے ریٹائیڈ حصہ دار کہلاتا ہے یہ اپنی ریٹائیمنٹ سے پہلے کاروباری تمام معاملات جو ہوتے ہیں ان کے ذمہ دار ہوتا ہے لیکن کاروبار کو چھوڑ دنے کے بعد یہ کاروباری معاملات کا ذمہ دار نہیں ہوتا اس کو کیا چاہیے یہ اخبار کی اندر یہ پبلک ایک نوٹس دے گا کہ اب میں یہ فلان بزنس کاروباری شراکت میں کام کرتا تھا اب میں اس میں کام نہیں کرتا اگر وہ یہ نوٹس نہیں دے گا نا پبلک نوٹس تو اس کے لیے بعد میں مسئلہ بھی ہو سکتے ہیں کہ مثلا کل کو جس کاروبار کو اس نے چھوڑ دیا تھا وہ بینکرپٹ ہو جاتا ہے وہ اس کا دبالیہ نکل جاتا ہے تو پھر وہ بھی جو ہے نا وہ قانون کے سکش پنجے میں آ سکتا ہے تو اس لیے اس کو ایک پبلک نوٹس گنا پڑے گا کہ اب میں اس چیز کا جو ہے نا وہ مزید یعنی کہ میں پار نہیں ہوں دبالیہ حصے دار ایسا حصے دار جو اپنے حصے کے کاروباری واجبات اداد نہ کر سکے دبالیہ حصے دار کراتا ہے ایسی صورت میں دوسرے حصے دار اس کے واجبات آپ اس میں تقسیم کر لیتے ہیں دبالیہ حصے دار کا مطلب یہ ہے کہ مسائل کے طور پر ایک کاروبار تباہ ہو گیا ہے کاروبار تباہ و برباد ہو گیا ہے اور کاروبار کے سارے ایسیڈ وغیرہ بیشنے کے بعد بھی پچاس ہزار پی کا جو ہے نا وہ لون آ رہا ہے جو ابھی واپس کرنا تھا تو اب وہ بیسیکلی تو وہ چار بندہ میں تقسیم ہونا تھا لیکن جو ایک بندہ ہے اس کے پاس بالکل پیسے ہی نہیں ہے تو باقی تین جو ہوں گے وہ کیا کریں گے کہ وہ اس جو ایک بندہ ہے اس کا لون بھی آپس میں تینوں ڈیوائیڈ کر کے اور وہ یعنی کہ پورا کر دیں گے وہ واجبات جو باقی ہیں وہ آپس میں تقسیم کر دیں گے تینوں یہی بات اس نے اس میں کی ہے اچھا اور اس کے بعد جو لاسٹ میں ہے وہ ہے مرہوم حیثیدار مرہوم حیثیدار کا مطلب ہے کہ ایسا حیثیدار جو کہ فوت ہو گیا ہے تو جو باقی حیثیدار ان کو چاہے وہ یہ کریں گے کہ اس کا جو بھی منافع یا اس کا سرمایہ وہ اس کو واپس کر دیں گے یا وقتاً فوقتاً توڑے تھاڑا کر کے اس کے جو مرسا ہے ان کو مہیا کر دیں گے تو یہ دیگر حیثیدار تھے جو ہم نے سارے پڑھ لی ہیں یہ سارے ہم نے پڑھ لی ہیں اب اس کے بعد ہے حیثیدار جو ہیں ان کے حقوق کے ہیں اچھا حیثیدار کے جو حقوق نے کہا ہے کہ جو انیس سو بتیس کا ایکٹ ہے اس کے مطابق بارہ اور تیرہ جو شک ہے اس میں حیثیدار کے مندرجہ زیر حقوق بیان کی ہے مندرجہ زیر کا مطلب یہ جو نیچے اب ہم ڈسکس کریں گے اس میں ہے نفع میں شرکت شرکت میں ہر حیثیدار کو شرکارتی مادے شراکتی مادے کے مطابق کاروبار کے نفع میں شرکت کا حاصل ہے یعنی کہ جو بھی حیثیدار ہے وہ نفع کے اندر حیثیدار ہے سرمایے پر سود اگر معایدہ کرتے وقت اگر شرکتی مادہ معایدہ کرتے وقت اب لفظ بہت ملکے بھی جائے نا وہ میری دعوات گھومنا شروع ہو گیا تو اگر شرکتی معایدہ میں یہ خیصلہ کیا گیا ہے کہ سرمایہ لگانے پر سود ادا نہیں کیا جائے گا تو کوئی بھی حصہ دار سرمایہ لگانے پر اس کو سود نہیں ملے گا آگے آ جائیں سود کی شرہ سود کی شرہ جو ہے نا وہ بھی پہلے سے ہی تیہ کر لی جائے گی کہ وہ کتنی ہوئے گی وہ دس فیصد ہوئے گی چالیس فیصد ہوئے گی پانچ فیصد ہوئے گی آٹھ جتنے فیصد بھی ہوئے گی وہ اس کے اندر پہلے سے لکھ لی جاتی ہے اور یہ اس کا حقوق ہے یہ یعنی کہ جو حصہ دار ہے اس کو پہلے سے پتا ہوئے گا یہ میرا حقوق ہے جو میں نے سرمایہ لگایا اس کے پر مجھے اتنا ریٹرم ملنا ہے اس کے بعد ہے رقم کی وصولی اگر کسی حصہ دار نے فرم کو لقصان سے بچانے کے لیے کوئی رقم خرچ کی ہے تو اسے اس کی وصولی کا حق حاصل ہوتا ہے یعنی کہ یہ وہ پیسے ہیں جو سرمایہ کے علاوہ ہیں سرمایہ کے علاوہ اس نے کچھ پیسے اگر پے کی ہیں سرمایہ کو بقتی طور پر بچانے کے لیے سرمایہ کے پاس پیسے نہیں تھے تو وہ اس کی وصولی جو ہے وہ بعد میں کر سکتا ہے انتظامی امور انتظامی امور کا مطلب یہ ہے کہ جو حصہ دار ہیں ان میں مارکٹنگ ان میں ایڈمن اور اس طرح کے انتظامی امور ہے نا وہ ان کے اندر ڈیوائیڈ ہو جائیں یہ ان کا حقوق ہے کہ اس میں وہ شرکت کریں گے اس کو وہ پرفوم کر سکتے ہیں یہ ان کا حقوق ہے معاینے کا حقوق معاینے کے حقوق میں ہے کہ جو حصہ دار ہیں وہ کسی بھی چیز کا معاینہ کر سکتے ہیں جو ہے وہ حساب کتاب کا معاینہ کر سکتے ہیں پرڈکشن کا معاینہ کر سکتے ہیں کسی بھی چیز کا وہ معاینہ کر سکتے ہیں معاینہ کرنا ان کا حق ہے معاوضہ معاوضہ کا مطلب یہ ہے کہ جو حصہ دار ہے معاوضہ لینا اس کا حق ہے حقوق میں نہیں کہ اس کا حق ہے اس نے جو سرمایہ لگایا اس نے منافع کے لیے لگایا تو معاوضہ لینا اس کا حق ہے رائے حق رائے حق کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی جو حصہ دار ہے وہ کسی بھی معاملے کے اوپر اپنی رائے دے سکتا ہے یہ رائے دینا اس کا حق ہے کہ وہ کسی بھی معاملے کے اوپر بول سکتا ہے اس کے بعد جو نیکس چیز ہے وہ ہے کاروبار کی نویت کاروبار کی نویت کے اندرز اس نے بتایا کہ کسی کوئی ایک جو حصہ دار ہے نا شراطی کاروبار کے اندر وہ اپنی مرضی سے کاروبار کی نیچر کو چین نہیں کر سکتا وہ باقی لوگوں کو بھی اس کے باقی لوگوں کا یعنی کہ یہ حقوق ہے کہ وہ سارے مل کے کر سکتے ہیں لیکن کوئی ایک بندہ اپنی مرضی سے کے ساتھ نہیں کر سکتا اچھا اس کے بعد نئے حصہ داروں کی شمولیت میں بھی جو حصہ دار ہیں ان کیا یہ حقوق ہے کہ جب تک سارے لوگ ون پیج پہ نہیں ہوئیں گے کوئی بھی نیا حصہ دار اس میں انکلیوڈ نہیں کیا جا سکتا سب کا ایک پیج پہ ہونا لازمی ہے نیکس جو پوائنٹ ہے وہ ہے مجود رہنے کا حق مجود رہنے کا حق یہ ہے کہ کوئی بھی ایک بندہ یا دو بندے مل کے کسی تیسرے بندے کو بلا وجہ جو ہے وہ شراکت سے نکال نہیں سکتے یہ چیز مجود رہنے کے حق کے اندر وہ میں بیان کی ہوئی ہے اس کے بعد آگے آجاتا اختیارات کا استعمال اختیارات کے استعمال میں آجاتا ہے کہ شراکتی کاربار میں ہر حصہ دار کو کاربار کو نقصان سے بچانے کے لیے اپنے اختیارات استعمال کرنے کا حق ہوتا ہے یعنی کہ وہ اپنے جو بھی اس کے اختیارات ہیں اگر سیلز والا ہے تو اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ سیلز کی سٹریٹیجی بنا سکتا ہے تو وہ سیل کی سٹیٹیجی بنائے گا تاکہ سیلز جو ہے نا وہ آتی رہے ہیں کوئی بھی سیلز جو ہے نا وہ کسی دن سیل کم نہ ہو تو وہ اس کو اپنے جتنے بھی اس کے رسورسز ہیں وہ ان کو پروپرلی یوز کرے گا اس کے بعد آگے بعد آ جاتی ہے ریٹائرمنٹ کا حق ریٹائرمنٹ کے حق میں آتا ہے کہ یہ تمام جو حصہ دار ہیں یہ ان کا حقوق ہے کہ جب وہ چاہیں وہ ایک نوٹس دے کے ریٹائرمنٹ لے سکتے ہیں فرم کے ایجنٹ کونے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی حصہ دار ہیں ان کا حق ہے کہ وہ فرم کے ریپریزنٹیٹیو کے طور پر مارکیٹ میں جا کے لوگوں کے ساتھ ڈیل کر سکتے ہیں یہ سب کا حق ہے اس کے بعد ہے نیا کاروبار نیا کاروبار میں یہ ہے کہ اگر کوئی حصہ دار اپنا اپنا شراغتی بزنس شراغتی کاروبار کو چھوڑ دیتا ہے تو یہ اس کا حق ہے کہ وہ مارکیٹ میں جا کے نا اسی نیچر کا اسی نویت کا کاروبار کر سکتا ہے اس پر کسی طرح کی کوئی جو ہے نا وہ پبندی نہیں ہے کہ وہ کام چھوڑ کے جا کے اسی نیچر کا کام نہیں کر سکتا تو یہ بھی ہمارا جو پارٹ ہے وہ بھی ہمارا تمپلیٹ ہو گیا جس میں ہم نے ریڈ کیا ہے کہ حصہ داروں کے حقوق کیا ہیں اب حصہ داروں کے حقوق تو ہم نے پڑھ لی ہے کہ ان کو کیا ملنا چاہیے اب حصہ داروں کے فرائز پڑھتے ہیں کہ ان کی کیا کیا ذمہ داری ہیں ان ذمہ داریوں کو ہم دیکھیں گے ذمہ داریوں کا اچھا یہ جو باتیں ہم نے یہ میں یہاں کرتا ہوں نا کہ شرارتی قانون 92 کی شک 9 اور 10 میں جو حصہ دار ہیں ان کے فرائز ہیں اس کی ملٹیپل چوائس بھی آ سکتی ہے اسی طرح ہم نے اوپر بھی پڑھا تھا کہ جو حصہ داروں کے حقوق ہیں اس کی جو شک تھی وہ 1932 ایکٹ کی شک نمبر 12 اور 13 تھی اور جو حصہ داروں کے فرائز کی شک ہے وہ 9 اور 10 ہے تو یہ شکیں آپ کو یاد ہوئیں چاہیے ان کی ملٹیپل چوائس بھی آ سکتی ہے تو حصہ داروں کے جو فرائز ہیں وہ 1932 کے ایکٹ کے مطابق 19 سے جو شک ہے اس میں لکھے گئے ہیں سب سے پہلی جو ان کا فرض ہے وہ یہ ہے کہ پرخلوص اور اماندار یعنی کہ ہر حصہ دار کا یہ اولین فرض ہے کہ وہ اپنے کاروباری امور محنت امانداری ذمہ داری اور خلوص سے نیر سے سرم جان دے یعنی کہ اگر کوئی بندہ سیلز کو دیکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ سیلز کی سٹریٹیجی کو امانداری سے بنائے امانداری سے امپلیمنٹ کرے سستی نہ کرے کاہلی نہ کرے کوئی دو نمبری نہ کرے کوئی یہ نہ کرے کہ جو چیزیں بکری ہیں وہ بک دو سو رویگ رہی ہیں تو واپسی ریکاوری 195 رویگی ہو رہی ہے یہ کہہ کے کہ ہم نے ان کو پروفٹ دیا ہے اس طرح کی دو نمبری نہ کوئی بھی کرے سارے امانداری اور پرخلوص اور اماندار ہو کے کام کریں اس کے بعد آجتا ہے اجتماعی مفاد اجتماعی مفاد میں آتا ہے کہ ہر حصہ دار کا فرض ہے کہ وہ فرم کے اجتماعی مفاد کے پیش نظر کام کریں یعنی کہ یہ ان کا فرض ہے یہ تمام حصہ داروں کا فرض ہے کہ وہ سارے مل کے کام کریں اجتماعی مفاد کے لیے جب کام کریں گے نا تو اٹومیٹکلی کمپنی کا پروفٹ ہی بڑھنا ہے فرم کا پروفٹ ہی بڑھنا ہے یہ کمپنی نہیں ہے موہ سے نکھا گیا کمپنی یہ فرم ہے یا شراکتی کاروبار ہے تو اٹومیٹکلی اس کے ان کی جو گروت ہوئے گی تو ان کے پروفٹس ہی بڑھنے ہیں اس کے بعد نیکس ہی جاتی اکسریتی فیصلے اکسریتی فیصلے کا مطلب ہے کہ ہر حصداروں کے چاہیے کہ وہ حصداروں کے اکسریتی فیصلوں کو تسلیم کریں مثال کے طور پر اگر ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ جی ہمیں اس ٹائم گرمیاں ہیں تو گرمیاں میں ہمیں بوٹل کی کالڈ رنگ کی سکیم دینی چاہیے سات بندوں کا ووٹ حق میں ہے تین بندوں کا ووٹ مخالف میں ہے تو تین بندوں کو چاہیے کہ سات بندوں کی بات کو مانیں اور خلوص دل سے مانیں یہ نہیں کہ بعد میں کہیں کہ یار انہوں نے سات مل کے یہ کر رہے ہیں تو وہ اس طرح سے نہیں بلکہ جو اکسریتی فیصلے ہیں ان کو قبول کریں اس کے بعد جو نیکس چیز ہے وہ ہے صحت مند اطلاعات اچھا اس کے بعد صحت مند اطلاعات میں ہر حصدار کا یہ فرض ہے کہ وہ دوسرے حصدار کو مکمل اعتماد کے ساتھ کاروبار کے متعلق صحیح اور صحت مند اطلاعات دے یعنی کہ غلط بات نہ کریں ان کو جو صحیح فور کاسٹنگ ہو رہی ہے جو صحیح چیز ہے اب مثال کے طور پر سیلز کو ہم لے کے بات کرتے ہیں تو میں دیکھوں گا کہ میری لاست تین مہینے کی سیل پہلے مہینے دس ہے دوسرے مہینے گیرہ ہیں تیسرے مہینے بارہ ہیں تو میں یہ مشرہ دے سکتا ہوں کہ آپ جو چوتھے مہینے گا ٹارگٹ اس کو چودہ کریں یا پندرہ کریں تو اگر میں چودہ پندرہ کو کہہ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ میں ان کو پوش کر رہا ہوں کہ مزید سیل کریں اگر میں ان کو کہوں کہ نہیں آپ جو ہے نا وہ ٹارگٹ آٹھ کر دیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ میں ان کو جان بوجھ کے شاید ان کو کوشش کر رہا ہوں کہ یہ بندہ جو نکام ہو جائے تو اس طرح کی کام نہیں کرنے صحت مند اطلاعات دینے ہیں صحت مند مشوے دینے ہیں اور وہ بلکل لوجیکل ہونے چاہیے اور ٹھیک ہونے چاہیے اور خلوص دل کے ساتھ خلوص نیت کے اوپر مبن ہونے چاہیے اچھا یہ یہ بھی فرض ہے ٹھیک ہے فرض یعنی کہ یہ جو ہم پڑھے ہیں نا یہ ہم پڑھے ہیں حصہ داروں کے فرائز فرائز وہ ہوتے ہیں جو فرض ہوتے ہیں ہر حال میں کرنے ہیں اس کے بعد ہے نقصان کی شرع ادن معاہدہ کی صورت شرقہ کا فرض ہے کہ وہ کارباری نقصان کو مساوی شرع سے قبول کریں کہ اگر کارباری نقصان ہو گیا تو جتنا نقصان ہو گیا وہ سارے مساوی یعنی کہ برابر جو ہوئے گا اس کو برداش کریں گے اس کے بعد ہے معاہدہ کی پبندی ہر حصہ دار پر لازم ہے کہ وہ شراغتی معاہدہ کی دفعات کی پبندی کریں شراغتی معاہدہ کی دفعات تو وہی ہیں کہ اس کا جو ہم نے پیچھے پڑھے ہیں وہ اٹھائیس پوائنٹ سے ہم نے پڑھے ہیں اس میں جتنے بھی ہیں وہ سارا جو معاہدہ بنایاں اس کی سارے پبندی کریں یہ ان کے اوپر فرض ہے اس کی پبندی کرنا ذاتی استعمال جو حیثے دار ان کو چاہیے کہ جو کاروبار کی جائداد ہے اس کو اپنے ذاتی استعمال میں نہ رائیں رازداری رازداری میں آ جاتا ہے کہ کاروبار کے جتنے بھی رازد ان کو افشانہ کریں لوگوں کو نہ بتائیں کہ ہم اس میں انہیں جو ہے وہ بوٹل کی سکیم لانے والے ہیں اس میں ہی نہیں ہم یہ سکیم لانے والے ہیں اگر آپ ان کو پہلے سے بتا دیں گے ہو سکتا ہے وہ آپ سے بہتر سکیم میں ہیں تو یہ تمام لوگوں کی جو ان کے پر یہ فرض ہے کہ وہ کسی بھی طرح کا جو رازداری ہے نا اس کو کسی کو پر افشان نہ کریں حیثہ بات حیثہ داروں کے لیے یہ لازمی ہوتا ہے کہ وہ کاروباری حیثہ بات کو درست اور قانون کے مطابق رکھیں حیثہ بات میں یعنی کہ ایبوکس ایف اکاؤنٹس میں کسی طرح کا جو ہے وہ جھوٹ نہیں ہونا چاہیے کسی طرح کی دونبری نہیں چاہیے ان کو بلکل روز کا روز کام کرے طریقے سے کرے صحیح بیل اٹیچ نہیں چاہیے کسی طرح کی جو ہے وہ اس میں دونبری نہیں چاہیے فرم کی ساکھ اس طرح کو چاہیے کہ وہ ایسے کاموں سے گریز کریں جس سے فرم کی ساکھ یا شورت کو نقصان پہنچے یعنی کہ یہ ایک situation کی جاری ہے کہ یہ ان کے اوپر فرض ہے کہ کوئی اس طرح کی حرکت نہ کریں کسی کے ساتھ جھوٹ نہ بولیں کسی کے ساتھ فراڈ نہ کریں کہ جس کی وجہ سے جو فرم ہے جو شراکتی بزنس ہے اس کو بھی نقصان ہو کیونکہ جو بندہ اگر ایک بندہ مشہور ہو جائے کہ یہ بندہ جو ہے نا وہ زبان کا جھوٹا ہے تو لوگ اس کے ساتھ کاروبار کرنے سے بھی اترائیں گے تو الٹی میٹلزی اس بندے کی اس بندے کے جھوٹ بونے کے وجہ سے جو کاروبار ہے اس کو بھی نقصان پہنچا اس کی ساکھ کو بھی جو ہے وہ نقصان پہنچا ہے متلکہ شعبہ ہر ہر حیثیدار کا فرض ہوتا ہے کہ وہ صرف اپنے متلکہ شعبہ سے مجھے دوسرے کے جو معاملات ہیں اس میں دخل اندازی نہ کریں جو سیل کا بندہ ہے وہ صرف سیل کو دیکھے وہ مارکٹنگ کی چیزوں کو وہ ایڈمن کی چیزوں میں جا کر ٹانگیں نہ رہے وہ صرف جو اس کا کام ہے اس کے کام کیا جواب دے ہے اس کو ہی وہ کریں اور دوسروں کے کاموں میں دخل اندازی نہ کریں منافع ہر حیثیدار کے یہ فرض ہے کہ فرم کے ذرائے استعمال کرنے سے جو بھی منافعات ہو فرم کی زامیہ کے حوالے کر دے یعنی کہ جو کمپنی سوری پھر کمپنی کہہ رہا ہوں فرم کہوں گا یا شراختی کربار کہوں گا اس کے کوئی بھی چیز ہے اس کے استعمال سے مفرض کر لیں جو فرم ہے نا اس کا ایک پلوڈ تھا کسی نے کہا کہ ہماری شادی آ رہی ہم نے اس پلوڈ میں نا وہ فنکشن کرنا ہے ہم آپ کو پانچ زار پر دے دیں گے اب میرا کے کام مدد ہے میں یہ کام کہتا ہے جو پانچ زار مجھے ملا ہے نا وہ میں اپنی جمع نہ ڈالوں وہ کمپنی کی جگہ تھی تو وہ کمپنی کے جو اکاؤنس ہیں ان کے اندر وہ پانچ زار پر جمع پر وہ یہی پہ وہ یہی بات کر رہا ہے منافع کے کمپنی کے اگر کسی ایسی ایٹ سے کوئی منافع آیا نا تو وہ کمپنی کا ہے تو وہ کمپنی کے ہی خاتے میں جمعنا چاہیے اچھا یہ تو ہم نے فرائلز پڑھ لیں جو ان کے پر فرد ہیں اچھا نیکس ہم اب دیکھیں گے حصہ دار ہصہ داروں کی ذمہ داریاں حصہ داروں کی ذمہ داریاں میں سب سے پہلے وہ کہتا ہے کہ یہ انیس سو بتیس کا جو ایکٹ ہے اس کی شک نمبر تیرہ میں یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں اس میں سب سے پہلے ہے مشترکہ ذمہ داری مشترکہ ذمہ داری میں آتا ہے کہ سب کی ذمہ داری جتنی ہے سب کی مشترکہ مثال کے طور پر اب جو کاروبار اس ہصہ دار اپنی شراکت کی طریق سے کاروبار کے افعال یعنی لیندین کے ذمہ دار ہوں گے اس سے پہلے جو بھی لیندین ہوں گے اس کے وہ ذمہ دار نہیں ہوں گے جو نئے بندے آئیں گے ریٹائر ہصہ دار ایک بندہ جب ریٹائر ہو جائے گا تو ریٹائر ہونے کے بعد وہ اس فرم کے کسی بھی آہ افعال سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے بعد مرہومین مرہوم ہصہ دار کی ذمہ داری مرہوم ہصہ دار کی زائد کی یہ ہے کہ اگر وہ کوئی فوت ہو جاتا ہے نا اور بعد میں جو جو فرم ہے وہ ڈوب جاتی ہے تو فرم کے جو بندوں کے پیسے ان کو واپس کرنے کے لیے اس مرہوم کی پراپٹی کو سیل نہیں کیا جا سکتا اس کا جو حصہ وہ وہیں پہ ختم ہو گیا اب اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کاروبار کے لیے اس کے بعد نقصان کی تقسیم کاروبار میں جو بھی نقصان ہوگا وہ شراکتی جو معاہدے میں لکھا ہوگا اس کے مطابق کی نقصان کی تقسیم ہوئے گی جیسے پراپٹ کی تقسیم ہوئے گی نقصان کی بھی اسی طرح سے ہوئے گی اگر کوئی جان بوجھ کر جان بوجھ کر کوئی بھی کاروبار کو فرم کو نقصان پہنچاتا ہے اور تحقیقات میں یہ چیز ثابت ہوتی ہے تو وہ بندہ اس سارے نقصان کا اضالہ کرے گا دوالیاں کی ذمہ داری اگر کوئی کیونکہ جو فرم ہے وہ ریجسٹرڈ ہے تو اگر جو حصہ دار ہے اس کی ذاتی جائدہ جو ہے نا وہ واجبات کی ادائی کے لئے استعمال نہیں کی جائے یہ کاروبار ڈوب جاتا ہے نا فرم ڈوب جاتی ہے تو ان کی ذاتی جائدہ کو کچھ نہیں ہوئے گا بس ایسٹرڈ بکیں گے ایسٹرڈ بکنے کے بعد آہ بکنے کے بعد لوگوں کے چیزیں پے ہوئے گی اور اس میں کوئی بھی ان کی جو ذاتی پراپٹی ہے نا وہ اس میں نہیں آئے گی کیونکہ یہ ریجسٹرڈ ہے فرم ریجسٹرڈ ہوتی ہے آہ اور اسی طرح ہاں جس طرح اگر کسی کے اپنے پرسنل وہ کسی جگہ سے دوالیا ہو ہے تو وہ اپنے دوالیا کو بچانے کے لئے پیسے کا استعمال کاروبار سے نہیں کر سکتا فرم سے نہیں کر سکتا تو یہ ہم نے جو ہے وہ حصہ دار جو ہے ان کی ذمہ داریاں بھی کمپلیٹ کر لی ہیں تو ابھی اس ویڈیو میں یہ ہی ہے آگے پھر ہم شراکت کی ریجسٹریشن جو ٹاپک ہے نا اس کو میں سٹارٹ کروں گا اور کوشش کروں گا کہ نیکس ویڈیو میں جو چپٹر ہے نا اس کو میں کلوز کر دوں اور آج کے لئے پھر یہ ہی ہے پھر انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ سے بات ہوتی ہے شکریہ آپ کے ٹائمگر thank you